بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سونا خرید لیں سونا خرید لیں آپ کو فائدہ دے گا یہ بات کہنا بہت آسان ہے لیکن اس کے پیچھے بہت انیلیسز کرنا پڑتا ہے ٹیکنیکل فنڈامنٹل بہرحال جو سونے کا ریٹ ہے پاکستان میں وہ ابھی کچھ کمی کی طرف جا رہا ہے اور سونا جو ہے اس کی کمی کی جو بجوہات ہیں وہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر پا رہا صحیح طریقے سے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سونا اس وقت نیچے کیوں ہے حالانکہ ڈالر ریٹ بھی تھوڑا سا انکریز ہو ہے کل اوپن مارکٹ میں بھی اور انٹر بینک میں بھی لیکن سونے کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے تھوڑی تھوڑی بہت تھوڑی تھوڑی آج سونے کی قیمت جو اوپننگ ہے وہ دو لاکھ اکتیس ہزار نو سو اسی روپے ہے بتیس ہزار اور دو لاکھ چھتیس سنتیس ہزار سے یہ نیچے آیا ہے لیکن اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ کوئی خاص سمجھ میں نہیں آرہی لوگوں کو ہوا یہ ہے کہ سونا آپ کو پتا ہے کہ ایک لیمیٹڈ کونٹیٹی کے اندر پاکستان کے اندر موجود ہے اور جو بڑے بڑے ڈیلر ہیں وہ اس طرح کا کھیل کھیلتے ہیں پبلک کے ساتھ عام پبلک کے ساتھ کہ سونے کی پرچیزنگ رک جاتی ہے اور جس کی وجہ سے سونا جو ہے وہ کم قیمت میں جو عام پبلک ہے وہ بیش دیتی ہے اور آگے کا جو ہوتا ہے وہ مستقبل روشن ہوتا ہے لہٰذا جنہوں نے سونا نہیں خریدا میری اپنی سوچ کے مطابق میری اپنی رائے کے مطابق اگر وہ سونا خرید لیتے ہیں تو ان کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور جنہوں نے خریدا ہوا ہے وہ اس پر ذرا سا بھی پریشان نہ ہو یہ تو ہو کہ ہی سونے کی ان لوگوں کی بات جنہوں نے فیزیکل سونا رکھا ہوا ہے اب آ جاتے ہیں کل کی ویڈیو پر جو کل جنہوں نے ویڈیو دیکھی آپ کو یاد ہوگا کہ کل نائنٹین فورٹی فائف کے قریب میں نے جب تھا تو میں نے ویڈیو اپنی ریکارڈ کی تھی اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ نائنٹین تھرٹی فور کے تک یہ اگر جائے گا تو میں بائنگ میں جو ہے وہ سجیشن میری اپنی سوچ ہے کہ اس کو بائے میں ہی چلا جانا چاہیے جو ٹریڈر ہے اور یہ چلی گئی نائنٹین تھرٹی ون تک بہرحال جنہوں نے میری رائے پر دیکھیں اپنی اکل بھی استعمال کرنے ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ایکوریٹ ایکوریٹ سینٹس کے ساتھ بھی میں بتا دوں لیکن آپ کو ایک جو گائیڈ لائن ہے وہ مل جاتی ہے کہ آپ نے کہاں سے بائنگ اٹھانی ہے نائنٹین تھرٹی تھرٹیز میں جنہوں نے بائنگ لی ان کو یقیناً بینطہا فائدہ ہوا ہوگا اسی لئے کہتے ہیں کہ ویڈیو جو ہے وہ آخر تک دیکھنی چاہیے تاکہ آپ کو کوئی فائدہ ہو اور ہاں میرا چینل کو ذرا لائک بھی کر دیا کیجئے سبسکرائب بھی کر لیجئے جو نئے آنے والے ہیں اور جو پرانے آنے والے ہیں ان کو تو سلام ان کو یقیناً وہ میرے قریبی ساتھی ہیں بہرحال اب ہم بات کرتے ہیں کل میں نے جو مارکیٹ ابزرو کی چھے بچ کے تیس منٹ شام کو انیس سو ستاون ڈالر پر آنسی نو بجے وہ انیس سو باسٹ روپے اس نے سوری انیس سو باسٹ ڈالر پر آنس ہو گئی اور دس بچ کے پچاس منٹ پہ واپس انیس سو اٹھاون ڈالر پر آنس ہو گئی ابھی اس کا جو سیلنگ کا جو بنتا ہے وہ نائنٹین سکسٹی سکس کے قریب اگر آپ کو مارکیٹ ملتی ہے تو تب آپ اس کو سیلنگ میں بیٹھئے گا نائنٹین سکسٹی سکس سے اوپر سیونٹی فور تک کہیں مارکیٹ آپ کو ملتی ہے تو آپ اس میں سیلنگ کی طرف جانے کی کوشش کر لیجئے گا یہ ہماری رائے ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسا ہی کریں ہم اپنی جو رائے ہیں وہ آپ کو دینا جو ہے وہ ضروری سمجھنے ہیں پھر انیس سو چالیس جو ہے وہ نیچے کا ٹارگٹ ہے نیچے جو ہے انیس سو چالیس تک یہ جا سکتی ہے اور اگر اس سے نیچے گئی تو پھر نیچے کہی ہے اور اس ٹائم جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر رسک لیجئے گا آج کوئی اتنی خاص خبر نہیں ہے کہ سونے پر بہت بڑا کوئی اثر پڑ جائے گا سونے کی ٹریڈنگ کے لیے جو تین چیزیں ہیں وہ بہت ضروری ہیں جو آپ کے اندر ہونی چاہیے ٹیکنیکل انیلیسز فنڈمنٹل انیلیسز اور رسک منیجمنٹ اس کے ساتھ چلیے گا میں ان کی بات کرتے ہیں ڈالر تین سو تیرہ روپے پہ بائنگ تین سو سولہ روپے پہ سیلنگ پاؤنڈ تین سو بیاسی روپے پہ بائنگ تین سو پچاسی روپے پہ سیلنگ یورو تین سو اکتیس روپے پچاس پہ بائنگ تین سو چونتیس روپے پچاس پہ سیلنگ آسٹریلین ڈالر دو سو کیسیانسی روپے ستر پیسے فیر سیلنگ دینار ﷺ سات پیسے فیر ہی Apres پینتر پیسے فیر سیلنگ پتریہ ریال آٹھتر پیسے فیر ہی روپے سات پیسے فیر سیلنگ قویق grants ڈینار نو سو ستائیس روپے اٹھتیس پیسے فیر لگ وہ سافٹیس روپے اٹھتیس پیسے فیر سیلنگceksin ایان چالیس روپے چونتیس پیسے پہ بائیں چالیس روپے چوہتر پیسے پہ سیلنگ سونے کی قیمت جو ابھی چل رہی ہے وہ نائنٹین ففٹی فائیو ڈالر پر آنس ہے اور پاکستان میں دو لاکھ اکتیس آزار نو سو اسی کا پیس چوبیس کیرٹ کا جبکہ روا دو لاکھ تیس آزار نو سو ستہ روپے میں مل رہا ہے اور چاندی تیس اشاریہ ایک تین ڈالر پر آنس ہے اور روپوں میں اس کی جو پرتولہ قیمت ہے وہ اٹھائیس سو پچاس روپے پاکستان میں چل رہی ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہے میری ویڈیو آپ لوگ اسے لائک بھی کر دیا کیجئے اور اس کے مطابق جو ہے وہ یہ آپ ایک گائیڈ لائن سمجھا کیجئے فیصلہ آپ کا ہوگا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ